بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے حصے ہوں گے تو ناظرین اکرام آج آپ کی حدمی پیش کر رہے ہیں سپائسی سٹڈ فائٹ چکن کارن فرائٹ چاولوں کے ساتھ بہت مزدار بنتی ہے آپ سے ریکوست ہے ایک بار اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے یقین جانے آپ انگلی ازارتے رہ جائیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اس پیس چلے لگے تو لائک کریں زیادہ زیادہ لوگوں سے شیئر کریں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ نے دیکھنے آلے ہیں تو ہماری حوصلہ ذائقلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہ آپ کا پیار اور چاہت ہے جو ہمیں یہاں تک لائے اور اسی کے سارے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اب چلتے ہیں رسپی کی طرف تو آدھا کپ پانی میں ایک چاہ کا چمچ کارنسٹاج مکس کر کے اس کو ہم نے ہمیزے کو تیار کر لیا ہے بعد میں استعمال کے لیے ایک جانب رکھ دیں گے ایک پیالے میں چاہ سبسچاس بگرام بگر ہڈی کا چیکن برسٹ دو کھانے کے چمچ سویا ساس ایک چاہ کا چمچ لیمو کا چھلکا اور ایک کھانے کا چمچ کارنسٹاج ملا کر اسے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے مسئل لیں گے چیکن کے ٹکڑے تمام جو ہیں وہ ان کو یہ میری لگ جائے اور اس کو میریشن کے لیے تیس منٹ کے لیے ہم نے فریج میں رکھ دیا ایک برتن میں ایک لیٹر پانی اوبال کر اس کو بروکلی اور گاجر کو بلانچ کرنے کے لیے چار سے پانچ منٹ اوبال کر گرم کر پانی میں اوبال لیں گے اور یہ تقیباً ہمارے چار منٹ ہو چکے ہیں یہ اچھی طرح بلانچ ہو گیا ہے اس کو نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد اسے ایک جانب ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو بہرز اب ایک عدد کڑائی میں ہم نے دو کھانے کے چمچ زیتون کا تیل در مہین آج پر گرم کر کے یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن اس میں شامل کر دیا تاکہ ان پانچ سے سات سنے تک لگاتا اور اسے چمچ کو چلائیں گے تاکہ اچھی طرح پک جائے اور ہلکا بورا ہو جائے یہ ہمارا چکن تیار ہو گیا ہے اسے نکال کے اسے بھی ایک جانب رکھ دیں گے اسی قرائے میں ایک کھانے کا چمچ زیتون کا تیل ڈال دیا ہے اور اس میں دو کھانے کے چمچ کے دکش کیا ہوا لہسن ایک کھانے کا چمچ کے دکش کی ہوئی ادرک یہ شامل کر کے اسے ایک منٹ تک خوشب آنے تک بھون لیتے ہیں اس میں آپ شامل کر دیں براکلی اور گاجر جو ہم نے بلانچ کی تھی اور تین سیلری کے ڈنٹھل ہیں یہ اس میں شامل کر دیں کٹے ہوئے اب آدھا کپ پیلی شملہ مرچ آدھا کپ سوشل شملہ مرچ آدھا کپ سبز شملہ مرچ اور آدھا کپ لال پیاس یہ چپور کٹے ہوئے آپ جیسے چاہیں کٹ سکتے ہیں اسے تین سے چار منٹ تک ہلائیں گے مکس کریں گے اور اس میں آپ شامل کریں گے کارن سٹارج جو ہم نے بنائی تھی پیسٹوز کی وہ شامل کر دی ہے اسے تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس میں ایک چاہ کا چمچ اور ایگنو چاہ کا چمچ لال میچ کا پیسٹ تین کھانے کے چمچ چلی ساس ایک کھانے کے چمچ اسٹر ساس اور ایک کھانے کا چمچ ہوئیسن ساس یہ شامل کر کے نمک ذائقے کے مطابقے ڈال دیا اور اب اس کو اچھی طرح سے ایک مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو ہماری پکیوی چکن ہے اس کو اس میں شامل کر دو سے تین ویٹر تک بھون کر اسے نکال لیں گے چولے سے اتار لیں گے اور یہ ہمارے تیار ہوگی گیا ہے فرائیڈ ٹیکن اب ایک پین میں دو کھانے کے چمچ تیل گرم کر کے درمیانہ اس میں ہم نے ایک چھوٹا بھاریک کٹا ہوا پیاز اور تین سبز میرچیں کٹیوی شامل کی ہیں ان کو اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ پیاز کا کچھاپن دور ہو جائے ایک چاہ کا چمچ کر دو کش کے ہوا لیسن اور اب ایک کپ مکعی کے دانے ابلے ہوئے یہ شامل کر کے تاکہ پیاز دو سے تین منٹ تاکہ ہم نے بھون لینا ہے یہ تاکہ پیاز تین منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں شامل کر دیں گے ہم ابلے ہوئے چاول پانچ سو گرام یہ ایک دن پرانے ہیں ایک دن پرانے چاول فرائیڈ رائس کے لیے بہتر ہوتے ہیں آپ نے جب بنانے ہو تو ایک دن پہلے کر لیا کریں اور رکھ دیا کریں اب اس میں ایک چاہ کا چمچ کٹی کالی میرچ اور ایک کھانے کا چمچ سو ایسا شامل کر دی ہے ساتھ ہی اس میں سیلری کے پتے چاپ کے شامل کر دی ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں تین سے چار منٹ تب پکائیں گے بھونیں گے اس کو اور یہ ہمارے تیار ہوگی اب اس کو ہم نے پلٹانا ہے اس طریقے سے اور تاکہ سارا مکس ہو جائے اسے نکال لیتے ہیں اب اس کو گانش کر لیتے ہیں سپریم اونین کے ساتھ اسے گانش کر لیں گے اور یہ ہمارے تیار ہو گیا اب آپ سے جا چاہتے ہیں زندگی وقت اندرس کے لیتے ہیں انشاءاللہ جد ملاقات ہوگی ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں